اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مال و دولت انسانی زندگی کا اہم حصہ ہے اور مال ہی کے ذریعہ انسان کی بنیادی ضرورت پوری کی جاتی ہے رزق ہمیں اتنی ہی ملے گی جتنی ہماری قسمت میں لکھی ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نے ہمارے حق میں جتنی روزی لکھ رکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی کوئی اسے ہم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا ناظرین شوشل میڈیا پر بہت سی آئیسی ویڈیوز وائرل ہیں جس میں مالی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے ناظرین اسی طرح کی ایک ویڈیو ہماری نظروں سے گزری آئیے کرتے ہیں اس کی جاج پڑھتال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں اسے ہم سورہ کوسر کہتے ہیں یہ سب سے چھوٹی صورت ہے یہ تین آیات پر مشتمل ہے اس صورہ کا وظیفہ ہم آج آپ کو بتائیں گے یہ خاص عمل ہمارے ایک بھائی نے کیا اور انہوں نے یہ وظیفہ ہمیں صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمیں یہ وظیفہ بتایا کہ یہ خاص عمل کر کے ان کا ایک بہت بڑا مالی مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا اور یہ وظیفہ انہوں نے ہمیں بتایا یہ خاص عمل ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بتائیں جو کسی بھی مالی پریشانی میں مختلہ ہیں صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ سورت القوسر پڑھنے سے آپ کی مالی مسائل حل ہو جائیں گے ناظرین اسلامی تعلیمات اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہیں اسلامی تعلیمات کو تجربات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے کسی دعا کی سلسلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مجرب ہے آزمایا ہوا ہے اس لیے بہت اچھا ہے اسلامی تعلیمات اللہ کی طرف سے طے کیے گئے ہیں اس پر عمل ہر حال میں ضروری ہے جہاں تک رہی بات دعاوں کی تو اس بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے کونسی دعا کب پڑھنا ہے اور کونسی دعا کتنی بار پڑھنا ہے ناظرین اس ویڈیو میں صاحب جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ دراصل قرآن کی 108 نمبر کی سورے ہیں سورت القوسر ناظرین سورت القوسر کے تحت اللہ اور اس کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی ہے جس کے بارے میں صاحب ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ آپ کے مالی مسائل حل ہو جائیں گی آپ کی دولت میں برکت آ جائے گی ایسی کوئی تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے ناظرین صاحب جو ویڈیو میں مال میں برکت حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ بھی گیر ثابت شدہ ہے اس کا پروف موجود نہیں ہے نہ ہی اللہ نے بتایا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بات پتا چلا کہ جو وظیفہ اور جو وظیفہ کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ چھوٹ پر مبنی ہے ناظرین اللہ اور اس کے رسول نے رسول میں برکت کے اسباب بتائے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے رسول میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر یقین کریں اور عمل کریں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو تقوی اختیار کرو ومن یتق اللہ یجعل لہو مخرجا ویرزقہ من حیث لا يحتسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلح رحمی کرو رشتہ داری کاٹو نہیں بلکہ رشتہ داری جوڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رسک میں اضافہ ہو اسے رشتہ داری کو جوڑنا ہوگا اگر آپ رسک میں برکت چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس مال و دولت میسر ہے اسی پر اللہ کا شکر آدھا کریں شکر گزاری کریں اللہ تعالی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر گزاری کرو تو ہم زیادہ کر دیں گے ناظرین ناشکری نہ کریں شکر گزاری کریں اللہ رسک میں برکت ڈال دے گا اگر ہم اور آپ رسک میں برکت چاہتے ہیں تو کچھ مال کا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں حدیثِ قدسی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا انفق انفق علیک تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا اور ان سب کے ساتھ ساتھ رسک میں اضافے اور برکت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری رسک میں اضافہ فرما دے اور رسک میں برکت ڈال دے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی اگر آپ بھی کوئی دینی میسج یا ویڈیوز کی جانچ پرتال کرانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر وارڈ سیپ کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ